پی ٹی آئی کی لیڈر ڈاکٹر یاسمین راشد نے آہرکار یہ اطراف کر لیا ہے کہ انہیں یہ علم تھا کہ جس گاڑی میں جان بحق ہونے والے پی ٹی آئی کارکن علی بلال عرف زلے شاہ کی لاش لائی گئی ہے اس کا مالک کون ہے ڈاکٹر یاسمین نے کہا کہ مجھے دو دن سے پتا تھا کہ زلے شاہ کو ہاسپیٹل لانے والے کالے ڈالے کا مالک کون تھا جیو نیوز کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا حیار ہے کہ میں بیٹھ کر صرف سوشل میڈیا دیکھتی ہوں میرے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز نگران وزیر علیہ پنجاب اور آئی جی پنجاب پولیس نے لاہور میں پریس کانفرنس میں علی بلال کی موت سے متعلق چند انکشافات کیے تھے نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نکوی نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کارکون علی بلال کی موت پولیس تشدد سے نہیں بلکہ گاڑی کی ٹکر سے ہوئی جس گاڑی میں اس کی لاش ہاسپیٹل آئی گئی اس کا مالک پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کا رکن راجہ شکیل ہے اسی نے یاسمین راشد کو ملومات دیں کہ گاڑی سے بندہ ہٹ ہوا ہے محسن نکوی کے مطابق یاسمین راشد نے راجہ شکیل کو کہا کہ آپ میرے ساتھ کل زمان پارک چلیں ڈرائیور کو گاڑی میں چھوڑ کر راجہ شکیل یاسمین راشد کے ساتھ زمان پارک گئے اور وہاں پر یہ سازش رچائی گئی